ڈلی میں سردی بڑھنے کے قارن لوگ اب رین بسیروں کا سہارا لے رہے ہیں ڈلی کی بات کریں یہاں کشمیری گیٹ کے پاس بنے رین بسیرے کی بات کریں تو ڈلی سرکار نے سردی سے بچنے کے لیے گریب لوگوں کے لیے یہاں بسیرہ بنایا ہے یہاں پر گدے اور کمبل کا انتظام کیا گیا ہے انتظاموں کی تصویر ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ تک ڈلی میں ہوئی بارش کی وجہ سے دلی میں اب سردی کافی بڑھ گئی ہے سردی بڑھنے کی وجہ سے گریب لوگ اب رین بسیروں کا سہارا لے رہے ہیں ڈلی کے کشمیری گیٹ ستھت مرکھٹ پالے بابا ہنمان مندر کے پاس بنے رین بسیروں میں لوگ سونے کے لیے آنے لگے ہیں تصویروں میں ساف طور پر دیکھ سکتے ہیں رین بسیروں میں لوگ آرام سے سو رہے ہیں دلی سرکار کی طرف سے رین بسیریں گریب لوگوں کے لیے گدھے اور کمبل کی ویوستہ کی گئی ہے سرکار کی طرف سے کھانے پینے اور دواییوں کی بھی ویوستہ کی گئی ہے رین بسیروں میں ستggہ کیلٹیکر کا کہنا ہے کہ گریب لوگوں کے لیے سرکار نے پوری ویوستہ کی ہے ڈلی سرکار نے جو بھی صبضائیں محیürdی کریں جیسے کی اپنی کمبل ہیں چدر ہیں بیکٹ سیٹ ہیں اور بھی ہم لوگوں نے گورنمنٹ سرکار کھانے کے لیے بھی یہاں سبدائیں ہیں مان لیجے اور گریبوں کو میں لیں جو اسے ہماری ریسکیو ٹیم ہے وہ باہر سے لا کے لوگوں کو یہاں پہ سلواتی ہے ساری چیزیں دیوتی ہیں جو ہماری ٹیم اور جو بھی ادھر جو بھی سبدائیں گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے وہ ہم ان کو پروائیٹ کر آ رہے ہیں رین بسیرو میں سونے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ دلی سرکار کی طرف سے ان کے لیے سردی سے بچنے کے لیے کمبل اور گدھوں کا انتظام کیا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکار کی طرف سے ان کے لیے کھانے پینے اور دوائیوں کی بھی ویوستہ کی گئی ہے فیلحال دلی میں سردی بڑھنے کی وجہ سے قریب لوگ رین بسیرو کا سہرہ لے رہے ہیں ایسی میں سرکار بھی گریب لوگوں کے لیے سردی سے بچنے کے لیے رین بسیرو میں آئے لوگوں کے لیے کمبل اور گدھوں کا پورا انتظام کر آ رہی ہیں دلی سے ٹوٹل ٹی وی کے لیے جتیندری شرما کی ریپورٹ